موسیقی موسیقی گیارہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کا کام سمالا چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے اپنے سے پہلے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا جو آگے کی زندگی کے لیے کامیابی کی خودجی ثابت ہوئی تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آیا اور کراچی میں آباد ہوئے 1951 میں آپ نے اپنی جمع پونجی سے چھوٹی سی دکان خریدی اور اسی دکان میں آپ نے ایک ڈاکٹر کی مدد سے چھوٹی سی ڈسپینسری کھولی جنہوں نے ان کو طبیعی امداد کی بھنیادیات سکھائیں اس کے علاوہ آپ نے یہاں اپنے دوستوں کو تدریز کی طرف بھی ورادت کیا آپ نے سادہ طرح سے زندگی اپنایا اور ڈسپینسری کے سامنے بینچ پر ہی سوچ آتے تاکہ بوقت ضرورت فوری طور پر مدد کو پہنچ سکیں 1957 میں کراچی میں بہت بڑے پیمانے پر فلو کی ووا پھیلی جس پر ایدھی نے فوری طور پر رد عمل کیا انہوں نے شہر کے نوا میں خیمے لگوائے اور مفت مدافعیتی عدویات فرہم کی مخیر حضرات نے ان کی دل کھول کر مدد کی اور ان کی کاموں کو دیکھتے ہوئے باقی پاکستان نے بھی مدد کی امدادی رکوم سے انہوں نے وہ پوری امانت خرید لی جہاں ڈسپینسری تھی اور وہاں ایک زجگی کے لیے سینٹر اور نرزوں کی تربیت کے لیے سکول کھول لیا اور یہی ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز تھا آنے والے سالوں میں ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کے باقی علاقوں تک بھی پھیلتی گئی فلو کی وپا کے بعد ایک کاروباری شخصیت نے ایدھی کو کافی بڑی رقم کی انداد دی جس سے انہوں نے ایک ایمبولنس خریدی جس کو وہ خود چلاتے تھے آج ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس چھ سو سے زائد ایمبولنسز ہیں جو ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں ایدھی اندرنیشنل ایمبولنس سرویس فاؤنڈیشن نے پاکستان میں نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ترقی کی اسلامی دنیا میں ایدھی فاؤنڈیشن ہر مصیبت اور مشکل وقت میں اہم مدد فراہم کرتی رہی جہاں امداد اور نگرانی ایدھی بزات خود متاثرہ ممالک میں جاہ کر کرتے سولہ اگز دو ہزار چھے کو اپل تیس ایدھی اور کبرا ایدھی کی جانب سے ایدھی انٹرنیشنل ایمبولنس پاؤنڈیشن کے قیام کا اعلان کیا گیا جس کے تحت دنیا کے امیر یا قریب دنیا کا کوئی بھی ملک امریکہ یوکی اسرائیل شعب ایران بھارت بنگلہ دیش میں یہ ایمبولنس بطور عطیہ دی جا رہی ہیں اور انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ ان ایمبولنس کو پانچ سال تک استعمال کرنے کے بعد فروخت کر کے اس کی رقم خیراتی کاموں میں استعمال کریں آج پاکستان کے علاوہ اسلامی دنیا میں بھی ایدھی نے ایک غیر خودغز اور محترم شخص کے طور پر شہرت پاری شہرت اور عزت کے باوجود انہوں نے اپنی سادہ زندگی کو ہرگز ترک نہیں کیا وہ سادہ روایتی پاکستانی لباس پہنتے جو صرف ایک یا دو ان کی ملکیت تھے اس کی علاوہ ان کی ملکیت کھلے جوتوں کا ایک چوڑا رہا جس کو وہ گزشتہ بیس سال سے استعمال کر رہے تھے یہ بھی حقیقت ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن کا بجٹ ایک کروڑ سے زائد رہا جس میں وہ اپنی ذات پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے تھے آپ کے بیٹے فیصل بتاتے ہیں جب افغانستان میں مرکز کا اتتاہ کیا جا رہا تھا تو عملے نے مہمانوں اور صحافیوں کے لیے بیٹھنے کے لیے کرسیاں خرید تھی جب ایدھی وہاں آئے تو اس بات پر خفا ہوئے کیونکہ ان کے خیال میں یہ رقم کسی ضرورت مند پر خرچ کی جا سکتی تھی اس رات آپ کلینک کے فرش پر ایمبلنسوں کے ڈرائیوروں کے ساتھ سوئیں آج ایدھی فاؤنڈیشن ترقی کی راہ پر گامتن ہے ایدھی مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ وہ پاکستان کے ہر پانچ سو کلامیٹر پر ہسپتال تعمیر کرنا چاہتے ہیں اگرچہ ان کو احترام کے طور پر مولانا کا لقب دیا گیا لیکن وہ ذاتی طور پر اس کو ناپسند کرتے تھے انہوں نے کبھی کسی مذہبی سکول میں تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانا پسند کرتے تھے کیونکہ انسانیت کی خدمت پر پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایدمنسٹریشن سے ڈاکٹریئٹ کی اعزازی سنت عطا کی گئی تھی وہ اس بات کو بھی سخت ناپسند کرتے تھے جب لوگ ان کی یا ان کے کام کی تعریف کریں وہ حکومت یا سابقہ مذہبی جماعتوں سے ہرگز امداد نہیں لیتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی امداد مشروع ہوتی ہے انیس سو چھانوے میں ان کی خود نوشت سوانے حیات شائع ہوئی انیس سو ستانوے میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولنس سرویس دنیا کی سب سے بڑی فلاہی ایمبولنس سرویس قرار پائی ایدھی بزاتے خود بغیر چھٹی کی طویل ترین عرصے تک کام کرنے کی عالمی ریکارڈ کے حامل رہے ان کے اعزازات کی بات کی جائے تو انیس سو چھاسی میں عوامی خدمات میں ریمن مقسے ایوارڈ انیس سو اٹھاسی میں لینن امن انام انیس سو بانوے میں پال ہیرس فیلر روٹری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن انام دو ہزار میں دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولنس سرویس کے حامل ہونے کا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اندراج سن دو ہزار میں حمدان اعزاز برائے عمومی طبعی خدمات متحدہ عرب امارات سن دو ہزار میں بین الاقوامی بلزان اعزاز برائے انسانیت امن اور بھائی چارہ اٹالیا سن دو ہزار چھے میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کاراچی کی جانب سے اعزازی ڈاکٹریئر کی دگری سن دو ہزار ڈو میں یونسکو مدھنجیت سنگ اعزاز ایوارڈ احمدیہ مسلم امن اعزاز بین الاقوامی اعزازات کی صف میں شامل رہے اور بات کی جائے قومی اعزازات کی تو کالج آف فیزشنز اند سرجنز پاکستان کی طرف سے سلور جبلی شیل سن انیس سو نواسی میں حکومت سندھ کی جانب سے سماجی خدمتگار برائے برسقیر کا اعزاز سن انیس سو نواسی میں حکومت پاکستان کا عالی اعزاز نشانہ انتیاز اور سن انیس سو نواسی میں حکومت پاکستان کے مہائکمہ سیحد اور سماجی بہدود کی جانب سے بہترین خدمات کا اعزاز 1992 میں پاکستان سیوک سوسائٹی کی جانب سے پاکستان سیوک اعزاز پاک فوج کی جانب سے اعزازی شیل پاکستان اکیرمی آف میریکل سانسک کی جانب سے اعزاز خدمت پاکستانی انسانی حقوق معاشرے کی طرف سے انسانی حقوق اعزاز اور 26 مارچ 2005 عالمی میمن تنظیب کی جانب سے لائف ٹائم اچیویم ایوال ان کے احساسات کی فہرز میں شامل بہا آٹھ جولائے دو ہزار سولہ کو گردو کے فیل ہونے کی وجہ سے اٹھاسی سال کی عمر میں خالیت حقوقی سے جاملے انہوں نے بفاد سے قبل یہ وسیعت کی تھی کہ ان کی دونوں آنکھیں ضرورت مندوں کو اتیار کر دی جائیں پاکستان کے اس عظیم ہیرے کو ہماری جانب سے سلام موسیقی موسیقی